جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے کرکٹ کو بھی اپنی جاریت پسندی سے نہ بخشا آگے سے اسٹریلیا نے ایسا جواب دیا کہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کے ہوش بھی ٹھیکانے آگئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے تیسرے ونڈے میچ میں ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کا جنگی جنون کھول کر سامنے آگیا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بھارت کے شہر رانچی میں اسٹریلیا اور بھارت کے درمیان تیسرا ونڈے میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم ریویتی کرکٹ سے ہٹ کر آرمی کیپ پہن کر میدان میں آگئی سابق کپتان اور موجودہ سینئر کھلاڑی ایم ایس دھونی نے میچ سے قبل کھلاڑیوں میں فوجی کیپ تقسیم کیے جنگ کے میدان میں دو تیاروں کی تباہی اور ایک پیلڈ کی گرفتاری کے بعد بھارت نے کرکٹ سٹیڈیم میں بھی جنگی میدان سجا لیا کرکٹ کی تاریخ کے اس انوکھے واقعے نے سٹیڈیم میں جنگی سپاہیوں کا منظر پیش کیا بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی ٹاس کے لیے میدان میں آئے تو فوجی کیپ پہنے ہوئے تھے ٹاس جیتنے کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اپنی فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے آج یہ کیپ پوری ٹیم پہن کر میچ کھلے گی واضح رہے کہ اس سے قبل کرکٹ میچ کے دوران امن اور کینسر جیسے امراض وغیرہ سے اگاہی کے لیے ٹیم میں مختلف رنگ کی شارٹس پہنتی آئی ہیں لیکن جنگی جاریت کو ہوا دینے کا یہ پہلا واقعہ ہے بھارتی کپتان ویرات کولی نے ٹاس جیت کر اسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعویٰ دی جب اسٹریلوی کھلاڑی میدان میں آئے تو بھارتی کھلاڑیوں کو آرمی کی کیپ میں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج ہمارا میچ بھارتی ٹیم کے ساتھ ہے یا پھر بھارتی آرمی کے ساتھ ہے مگر اسٹریلوی ٹیم نے بھی ٹھان لیا کہ آج ہم اس جنگی جنون میں مبتلا بھارتی ٹیم کو شکست دے کر ان کا مقصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے اسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر بھارتی آرمی کے خلاف تین سو تیرہ رنز بنائے اور جواب میں انڈین آرمی کی پوری ٹیم دو سو اکیاسی رنز پر دھیر ہو گئی یوں اسٹریلیا نے بتیس رنز سے یہ جنگی میچ جیت کر بھارتی آرمی کو دھول جٹا دی میچ ہارنے کے بعد بھارتی کپتان ویراد کولی کا کہنا تھا کہ آج کا یہ میچ بھارتی آرمی کے نام تھا اور ہم چاہتے تھے کہ یہ میچ جیت کر انڈین آرمی کو ثبوت دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مگر ہم انڈین آرمی اور قوم سے معافی چاہتے ہیں آج کے اس جنگی میچ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ انڈین آرمی کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا پھر کرکٹ کا میدان ہر جگہ اسے یقینی طور پر شکست ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہی ہے تو لائک اور کمیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ